اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامن والاربعون یعنی یہ اٹھالیس نمبر سبق ہے صفحہ نمبر میرے پاس ایک سوچ قالباً چھے صفحہ ہے یہ ٹھیک ہے جی الاملا المفردات اب پھر اس میں املا آگیا یہ ہم نے پڑھ لیا تھا سامن نا اچھا ہاں یہ کھل پڑھا تھا جی بالکل یہ ہے اتاس والاربعون انچاس نمبر سبق یہاں سے الفیل الماضی التلمیزہ اب تلمیزہ کے عساب سے ہے اور یہ التلمیز پہلے بھی گزرے ہیں غالباً لیکن شاید وہ مزارک اس میں تھی یہ اب شروع ہو رہی ہے اس کا سبق پہلے تلمیز کا تو مذکر کا مونس کا کیا ہوگیا شروع ہو گیا فعلِ ماضی میں اب تلمیزہ کے متعلق کیا ہے سیغے استعمال کیے جائیں گے جملے استعمال کیے جائیں گے لیکن فعلِ ماضی میں تینوں کٹیگری یہ لے لیگا متقلم کا مخاطب کا اور غائب کا ٹھیک ہے نجیس سارے کے سارے اس حساب سے چلیں گے اب ایک سٹوڈنٹ ہے ایک طالبہ ہے ٹھیک ہے نجیس اس کے مطالق پوچھتی ہے معلمہ استانی فاطمتہ فاطمہ سے اب یہ جملہ فعلیہ ہے اور فعل متعدی ہے تسالو فعل ہے واحد مونس غائب کا تسالو فعل ہے پہلا سیغہ ہے چار نمبر پہ سیغہ ہے واحد مونس غائب واحد مونس غائب ٹھیک ہے جی تسالو المعلمتو المعلمتو فائلے فاطمہ تا ایم فول بھی ہے سوال کرتی ہے معلمہ فاطمہ سے ماذا فعلتی فی الصباحی آپ نے صبح کیا کیا یعنی اٹھنے کے بعد فتقولو فاطمہ کہتی ہے قمتو فی الصباحی میں صبح اٹی وتوزعتو اور میں نے وضو کیا وصلیت الفجرہ میں نے فجر کی نماز پڑھی فی البیتی گھر میں فجر کی نماز کہا پڑھی گھر میں پڑھی اس کے بعد پھر وَتَلَوْتُ الْقُرْآنَ الْقَرِيمَ میں نے تلاوت کی قرآنی کریم کی ثُمَّ تَنَاوَلْتُ الْفُطُورَ پھر میں نے ناشتہ کیا وَخَسْتُ قُطُبِ میں نے اپنی کتابیں پکڑھی وَجِئْتُ الْمَدْرَسَةِ اور مدرسے کی طرف آئی ٹھیک ہے نا جی اب یہ جو سیغے ہیں کیا چیز قمتو توزعتو صلیتو تلوتو تناولتو اخذتو جئتو اب یہ فیل ماضی میں سے تیرہ نمبر سیغے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں واحد متکلم اب معنیس اور مذکر میں یہ سیغے مشترک ہیں مرد بھی کہہ سکتا ہے اور عورت بھی یہ سیغے استعمال کر سکتی ہے ٹھیک ہے نا جی سوال جواب ہے مَتَا قُمْتِ فِي الصَّبَاحِ اب ایک ہوتا ہے قمتا ایک ہوتا ہے قمتی قمتا یہ سیغہ نمبر کیا ہے ساتھ اور قمتی یہ سیغہ نمبر کیا بنے گا آجی دس نمبر سیغہ بنے گا قمتی یاد ہے نا واحد مونس حاضر واحد مذکر حاضر قمتا واحد مذکر حاضر قمتی واحد مونس حاضر آجی نمبر کی صاف سے بھی آپ کو سیغے یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا جی تاکہ فوراً پتہ چلے گی نمبر سیغہ یہ ہے کیونکہ نمبرنگ زیادہ تو ہے نہیں چودہ نمبر ہے سارے آجی آگے پیچھے بندے کو ٹک کر کے بتانا چاہیے کہ یہ فلان نمبر سیغہ ہے اچھا اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بتانا چاہیے کہ سیغہ نمبر فلان تو ہے لیکن ہے کس کا سیغہ آجی تا واحد مذکر حاضر تے واحد مونس حاضر اچھا مطلب یہ کہ سال جواب ہے استانی اور فاطمہ کی بیج میں استانی سوال کرتی ہے فاطمہ سے کہ اب کب اٹی وہ کہہ رہی تھی ہے میں صبح 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 اٹ گئی صبح صبح متا سمعتی آذان الفجر حل سمعتی آذان الفجری کیا تم نے آذان الفجر سن لی نعم سمعتو آذان الفجری جی ہاں میں نے آذان الفجر فجر کی آذان سنی حل بیتو کا قریب من المسجدی کیا تمہارا گھر مسجد کے قریب ہیں یعنی آذان فجر کی آواز آتی ہے نعم بیتی قریب من المسجدی جی ہاں میرا گھر قریب ہے مسجد سے اینا صلیتی الفجر آپ نے فجر کی نماز کہا پڑی کہتی ہے صلیت الفجر فی البیت میں نے فجر کی نماز گھر میں پڑھی ظاہر بات ہے عورتیں ہیں عورتیں تو گھر میں پڑھتی ہیں کم قرآت القرآن تم نے قرآن کریم کتنا پڑھا قرآت جزء من القرآن میں نے ایک پورا جزء پڑھا قرآن میں سے جزء سے مراد ایک پارہ تیس اجزاء ہے تو پورا ایک جزء ایک پارہ ایک سپارہ پڑھ دیئے مادہ شربتی فی الفطوری آپ نے ناشتے میں کیا پیا شربت اللہ بنن میں نے دودھ پیا یہ قدیم عربی کے لحاظ سے لبن سے مراد کیا ہے دودھ ہے اگر لبن سے لسی لیں گے تو یہ پھر گرمی میں ہو سکتا ہے سردیوں میں تو عام طور پر نہیں پیا جاتا آجی لسی کو پیتے ہیں کس میں گرمی میں شربت اللہ بنن یہ گرمی میں ہو سکتا ہے کہ لسی پی حل لائبت فی الطارقی کیا تم راستے میں کھیلتے رہی یا کھیلا تم نے راستے میں نہیں کہتی ہے ما لائبت فی الطارقی نہیں کیلے راستے میں حل جئتی وحدہ کیا تم اکیلے آگئی لا بل جئتما اختی نہیں بلکہ میں اپنی بہن کے ساتھ آئی تقولو زینبو فاطمہ تو قامت فی الصباح الباکر اب یہ زینب کہتی ہے کہ فاطمہ نے یہ کیا یہ کیا فاطمہ کے ساتھ آجی غائب کسی گستعمال ہوں گے واحد مونس غائب زینب کہتی ہے فاطمہ فی الصباح الباکر یعنی صبح صویرے اٹی آجی قامت کا مطلب اٹی کس ہے بیدار ہو گئی بیدار ہو گئی کس میں صبح صویرے پھر وَتَوَزَّعت اس نے وضوح کیا وَصَلَّتِ الْفَجْرَ نماز پڑھی فجر کی فیل منزل گھر میں فیل بیت فیل منزل لیکن الفاظ چینج کر رہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ بیت اور منزل یہ گھر کے کس میں ہیں معاینی میں ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اب یہ جو سیغے ہیں قامت توزعت صلت تلت تناولت اخذت سلمت یہ سارے کے سارے سیغے واحد مونس قائب کے نمبر چار سیغہ ہے وَصَلَّتِ الْفَجْرَ فِي الْمَنزِلُ اور اس نے نماز پڑھی فجر کی منزل میں وَطَلَتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمَةِ اس نے تلاوت کی قرآنِ کریم کی سلت میں زمیر ہیا جو کہ فاطمہ کو راجی ہے وہ فائل ہے فِي الْفَجْرَ مَفْحُولْبِيَةِ فِي الْمَنزِلِ یہ مطالق سلت فیل کے ساتھ پھر جملہ فیلی خبریہ بنتا ہے سب میں اسی طرح زمیر فائل کی کیا ہے مستطر وَطَلَتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمَةِ تلاوت کی قرآنِ کریم سُنْ مَتَنَا وَلَتِ الْفُطُورِ پھر اس نے ناشتہ کیا وَاخَذَتِ الْكُطُبَةِ اس نے کتابیں پکڑی کتابیں لے لی وَسَلَّمَتَعَلَىٰ أَبِيهَا وَأُمِّيهَا اپنے والد اور ام کو والدہ کو سلام کیا وَجَاَتْ الْمَدْرَسَةِ اور مدرسے کے طرف آئی کس کی طرف آئی مدرسے کے طرف آئی ٹھیک ہے جی اب یہ ہے درس فاطمہ کے مطالق فاطمہ ایک سٹوڈنٹ ہے ایک طالب علماء ہے آجی اس کے مطالق ہی ساری کے ساری باتیں ہم نے سنی اور پڑھ دی یہ ہے مطن اب اس کے بعد ہے یہ تمرین ترجم بالاردیتی ترجم بالاردیہ یہ آلیہ عدیل صاحبہ ہے سب سے پہلے نمبر پہ آن میوٹ ہو گیا اس کا میک یعنی ہوا بھی آجی آگے کیوں کیوں ساری اخذت فاطمہ الجریدتا وقرآت ثم وضعات الجریدتا آل المکتبی یہاں تک کریں جی آجی جی ساری فاطمہ نے بس میں رکھن رہی ہیں فاطمہ نے رسالہ پکڑا اور اس وقرآت اس نے پڑھا رسالہ جو ہے رسالہ اس کو مجلہ کہتے ہیں یہ جریدہ رسالہ نہیں ہے جریدہ عام طور پہ کہتے ہیں ہفتوار اخبار ہوتا ہے جیسے ایک زمانے میں ضربوں میں منہ اخبار ہوتا تھا ہفتوار اس کو ایک ہوتا ہے صحیفہ صحیفہ روزمارہ کے بیس پر جو اخبار نکلتا ہے چپتا ہے اس کو صحیفہ کہتے ہیں جریدہ یہ ہفتوار اخبار ٹھیک ہے نا جی جرائی جمع ہے جریدہ کی تو فاطمہ نے جریدہ یعنی ہفتوار اخبار لے لیا وقرآت اس نے پڑھا سمہ وضعات الجریدہ جی سمہ پھر وضعات اس نے رکھا وضعات الجریدہ تھا اس نے رکھا محفتوار اخبار علی المکتب علی المکتبی بیگ میں نہیں مکتب ڈیکس میں ڈیکس کی اوپر یعنی ڈیکس پر لی ڈیکس کی اوپر رکھا یا میز کی اوپر رکھا جو ٹیبل ہے میزیں اس کی اوپر رکھ لیا شعباز جی جزاک اللہ شکران شکران یہ شعبانو بہن ہماری تو اگر موجود ہے تو اگلے جملے آپ کر لیں یہ آجائیں اچھا قومتو فی السباہی وفتاحتو شبابی کا یا زینب حل فہمتی درسہ قومتو فی السباہی میں سگو سویرے اٹھی وفتاحتو شبابی کا شباب کی جمع ہے شبابی کے ہاں فتاحتو شبابی کا اور کھرکیاں کھولی یا زینب اے زینب حل فہمتی درسہ کیا تم نے سبق یاد کر لیا ہے سمجھ لیا ہے کیا تم نے سبق سمجھ لیا یعنی سبق کو سمجھی تم سبق کو سمجھی یا سمجھ لیا ٹھیک ہے نا جی اے زینب تم سبق کو سمجھی مطلب سبق سمجھ میں آگیا ہے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ شکران اس کے بعد ہے ہماری بہن اچھا جی یہ ہے عدیبہ ارشد صاحبہ ہے یہاں آجو جی یہاں سے پڑھو جی وحل کتب تیر رسالت ایلا ابی کی اتفلتو اکالت وشربت ولعیبت سمنا نامت ہاں جی جی وحل کتب تیر رسالت ایلا ابی کا کیا تم نے اپنے باپ کی طرف خات لکھا اتفلتو بچی اکالتا بچی نے کھایا اکالت بچی نے کھایا وشربت اور پیا ولعیبت اور کھیلی سمنا نامت اور پھر سو گئے ہاں پھر سو گئے یہ ماضی کے سیغے ہیں سارے ماضی کے کون سے سیغے ہیں یہ واحد مونس غائب واحد مونس غائب واحد مونس غائب شاوہ سیغہ نمبر چار سیغہ چار سیغے سیغہ نمبر چار بلکل ایسے ہی ہے جزاک اللہ شکرا اب آتے ہیں ترجم بالعربیہ یہ ترجم ہے ترجم نہیں ہے ترجم چاہ کے اردو بازار میں دکاندار سے کہتے ہیں کہ مترجم قرآن ہے اب قرآن مترجم نہیں ہوتا نعوذ باللہ مترجم کا مطلب ہے کہ سنگسار شدہ یہ تو معنی بہت غلط ہے آجی اب بابوں کا کیا ہے فرق ہے ترجمہ یترجمو ترجمتن اب ایک ہے باب تفیل ایک باب تفاعل یتفاعل تفاعلن ہے باتیں ہی سمجھ اب اس میں بابوں میں فرق ہے اب باب میں فرق آگیا تو معنی میں فرق آگیا زمین اور اسمان کا فرق کرتا ہے اسی لئے باب کا پہچان یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہوگی بات اب یہاں کیا ہے ترجم ترجم نہیں ہے ہجی ترجم بالعربیت یعربی میں ترجمہ کرو فاطمہ نے اپنی ماں سے کہا ماں جان آج جمعہ ہے میں سکول نہیں گئی ہیں نہیں گئی صویرے اٹھی اور نماز پڑھی تلاوت کی اچھا اب فاطمہ ماں سے کہتی ہے اب آتے ہیں ہماری بہن ہے رفت رفیق صاحبہ ہے غالباً یہ اب انکہ میں آنمیوٹ ہوگی ہے یہ لے اچھا بڑھے جی بٹھو فاطمہ نے اپنی ماں سے کہا فاطمہ تو اقالت لئمیہا امجان آج جمعہ ہے یا امی الجومہ یوم الجمعہ اليوم یوم الجمعہ میں سکول نہیں گئی ماں ذہبتو الی المدرسة الی المدرسة الی المدرسة الی المدرسة ماں ذہبتو الی المدرسة میں سویرے اٹھی قمتو قمتو سباہا فی السباح الباکیری قمتو فی السباح الباکیری شابس ٹھیک ہے اور نماز پڑی اور نماز پڑی وصل لیتو تلاوت کی وطلوتو اور پھر میں نے ناشتہ تیار کیا سمہ جہستو الفتورا عملتو الفتورا بھی آتا ہے جہستو الفتورا بھی آتا ہے آجی عملتو الفتورا یعنی تیار کیا اور جہستو بھی آتا ہے تیار کیا جی میری بہن نے کمرہ صاف کیا ونظفت اخت الغرفتہ اختی الغرفتہ بالکل اختی الغرفتہ نام سعیدہ تم سعیدہ تم صبح کہاں تھی یا سعیدتو اینا کنتی فی السباحی بلکل صحیح ہے کیوں دیر سے آئی کیوں دیر سے آئی لما جئتی بالتاخیری یہ بھی ہے لما جئتی بالتاخیر اور لما تأخرتی فی الیتیانی لما تأخرتی فی الیتیانی آنے میں دیر کیوں کی ٹھیک ہے نا جی لما تأخرتی یہ بھی کافی ہے لما تأخرتی فی الیتیانی فی المجیئی آجی لما جئتی بالتاخیری یہ دیکھیں نا دو تین تعبیرات ہے اب کسی تعبیر سے بھی یہ جملہ آپ اپنے تعبیر سے بیان کر سکتی ہے شابس جزاک اللہ شکرا شکرا قائدے میں فرماتے ہیں کہ فعل ماضی میں اگر مفرد مونس غائب کا سیغا بنانا ہو تو مفرد مذکر کے سیغی کے آخر میں کیا لگائیں گے تا ساکن لگائیں گے تا ساکن بڑھا دیں گے تو زہابت سے کیا بن جائے گا زہابت بس اخازت سے اخازت اگر مونس مخاطب کا سیغا بنانا ہو تو پھر تا ساکن کی جگہ پہ تا متحرک بالکسرہ تی مقصورہ لگا کر پہلے حرف کو ساکن کر دیں گے آجی پہلے حرف کو ساکن کر کے جو کہ وہ متحرک بالفتحہ تھا جو اللہم کلیمہ ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے اور یہ تا مقصورہ لگائیں گے اخیر میں جیسے زہابت زہبت زہب زہب باہ کو کیا کیا ساکن زہبت اخازت وغیرہ وغیرہ اور مفرد متکلم کے اخیر میں تو یعنی تا پیش والا مضموم لگا دیں گے جیسے زہابت لیکن زہبتو میں بھی کیا ہے تا سے پہلے والا جو لام کلیمہ ہے اس کو ہم ساکن کریں گے زہبتو اگر واحد مذکر حاضر سیغا بنانا ہو تو پھر تا مفتوح لگائیں گے آخیر میں تا سے پہلے جو لام کلیمہ ہے اس کو بھی ساکن کریں گے زہبت اب یہ جو ہے نا تین چار سیغوں میں تا آتی ہے زہبت میں ساکن زہبت میں متحرک بالفتحہ زہبت میں متحرک بالکسرہ زہبتوں میں متحرک بالدم اب یہ چار قسم کے سیغے ہیں جس میں ساری کے ساری لمبی تا بڑی تا آتی ہے اب حرکت سے ہمیں پہچان ہے کہ یہ سیغہ ہے کس کا اس تا کی حرکت سے کیا ہوتی ہے ہمیں پہچان ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نجیب اچھا ساکن ہو گئی تو چار نمبر سیغہ جی بیٹھا استاج جو آمل تو آپ نے بتایا اس میں تا بڑے والی آئے گی ہاں ہاں اس میں بڑی بات آتی ہے یہ سب میں بڑی بات آتی ہے لمبی تا جس کو کہتے ہیں گولتا نہیں اس میں اور استاج جی یہ بیتاخیری ہی آئے گا نا بتا خیری بتا خیری بتا خیری ہاں نا ہی نہیں لگے گا اس نے بتا خیری ٹھیک ہے جی زیادہ معانی الكلمات میں فرماتے ہیں الصحیف الجریدہ یہ کہنا دونوں کو اخبار لکھا ہوا ہے پر کیا ہے الصحیفہ رزمر اخبار اور الجریدہ تقریبا ہفتہ وار ہوتا ہے شبابیک شباک کی جمع ہے شبابیک اس کو نافذہ بھی کہتے ہیں اور خوخہ بھی کہتے ہیں خوخہ خوخہ تو ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بھی ہے مسجد نبوی میں اللہ زیارت کروائیں بار بار سب کو ٹھیک ہے نا دیا اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے جب وہاں بیتدار باب السلام سے آپ داخل ہوتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی طرف جا رہے روزہ مبارک کی طرف جیسے آپ داخل ہوں گے باب السلام سے تو لفٹ سائٹ پہ ادھر وہ کڑکی کا وہ نشان ابھی بھی لکھا ہوا ہے اور وہ ہے کہ خوخہ تو ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہوا ہے باقیدہ ایک زمانے میں سب صحابہ کے گروں کے طرف سے راستے تھے مسجد نبوی میں آنے کی تو سب بند کر دیئے گے اللہ خوخہ تو ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بند نہیں ہوگا واقعی سب بند کر دے ٹھیک ہے نا جی تو وہ خوخہ بورڈ ابھی بھی وہاں لگا ہوا ہے خوخہ ایک کڑکی سے ہوتی ہے چھوٹی سی جس میں سے آمد اور رفت ہوتا ہے جیسے سمجھ لے کہ ایک چھوٹا سا دروازہ خوخہ اسی طرح ہاں ایسے لکھیں گے بالکل ٹھیک ہے خوخہ تو ابو بکر آخر میں تا ہے خوخہ تو ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ خوخہ تو ٹھیک ہے شباق نافذہ خوخہ یہ کڑکیوں کے نام ہے عربی کے اندر اب اس میں شبابیق شباق احسل میں بڑی سیکڑکی ہوتی ہے اور جو نافذہ وغیرہ ہوتی ہے وہ روشندانسہ ہوتے ہیں اوپر نفوس کے لئے ہوا آنے کے لئے بہرحال اور ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیما جئتی متاخیرہ آپ تاخیر سے کیوں آئی کیوں دیر سے آئی لیما تاخیر تی لیما جئتی متاخیرہ لیما تاخیر تی فی المجیئی یا فی الاتیانی ہستو تیار کیا اینہ کنتی اب کہاتی اینہ کنتا اب کہاتے مذکر کے لئے نزفتو نزفت اس نے صاف کیا نزفتا تم نے صاف کیا ایک مرد نے نزفتی تم ایک عورت نے صاف کیا نزفتو میں نے ایک مرد یا ایک عورت نے صاف کیا اب یہ صغیات چینج ہو سکتا ہے باب تفیل سے ہے نزفتو تنزیفن جی الدرس الخمسون یہ پڑھ لیتے ہیں الفیل الماضی التلمیزتان وہی ہے صرف دو یہاں سٹوڈنٹ ایک تھی اس میں دو ہے فاطمہ تو زینب تذہبانی اللہ المدرسہ تھی وہاں تا کہ فاطمہ تو تذہبو یہاں ہے تذہبانی کیونکہ تذہبانی فیل تصنیق کیوں آیا اس لئے کہ اس فیل کے اندر فائل زمیر ہے ہما جو کہ فاطمہ زینب کو راجی ہے تو اب زمیر فائل ہے تو زمیر فائل چونکہ ظاہر نہیں ہے مستطر ہے تو اس کو ظاہر کرنے کے لئے فیل کے ساتھ ہم کیا کریں گے پنگا لیں گے فیل کو ہم نے کیا کرنے تذہبانی تذہبانی اللہ المدرسہ تھی فاطمہ اور زینب دونوں چلی جاتی ہے مدرسے جاتے ہوئے معلمہ پوچھتی ہے ان دونوں سے مازا فائل تمہا فی السباہ تم نے صبح کیا کیا فتقولانی جواب میں دونوں کہتی ہے قمنا فی السباہ الباکر کیونکہ تذنیہ اور جمع جمع کیلئے متقلم کئی کسی رہا ہوتا ہے جمع میں آتا ہے قمنا فی السباہ الباکر ہم دونوں اٹھی صبح صویرے وَتَوَزَعْنَا ہم دونوں نے وضوح کیا وَسَلَّئِنَا فجر فی البیت گھر میں دونوں نے نماز پڑھا نماز پڑھی وَتَلَوْنَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ ہم دونوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی سُمَّتَنَا وَلْنَا الْفُطُورَةً پھر ہم دونوں نے ناشتہ کیا وَاخَذْنَا الْكُطُبَةً ہم دونوں نے کتابے لی پکڑ لی وَسَلَّمْنَا وَأُمِّنَا ہم نے ماں باپ کو سلام کیا وَجِئْنَا الْمَدْرَسَةِ ہم دونوں آئی مدرسے کی طرف سوال جواب ہے مَتَا قُمْتُمَا فِي الصَّبَاح قُمْنَا فِي الصَّبَاحِ الباکر تم دونوں کب اٹھی جی ہم صبح صغیرے اٹھے حَلْ سَمِعْتُمَ الْعَذَانَ کیا تم دونوں نے آزان سنی نَعْمْ سَمِعْنَا ہم نے فجر کی نماز پڑھی حَلْ سَلَّئِتُمَا الفجرہ ہو گیا کَمْ قَرَأْتُمَا القرآن الكریمہ قرآن کریم کتنا پڑھا تم نے قَرَأْنَا جُزْءَمْ مِنَا القرآن الكریم ہم نے ایک پارہ قرآن میں سے پڑھا حَلْ افتَرْتُمَا کیا تم دونوں نے افطار کیا نَعْمْ افطرْنَا جی ہم نے افطار کیا افطار سے مراد ناشتہ تم دونوں نے ناشتہ کیا جی ہم نے ناشتہ کیا حَلْ لَعِبْتُمَا فِي الطَّرِقِ کیا راستے میں آپ کیلے دونوں مَا لَعِبْنَا فِي الطَّرِقِ ہم راستے میں نہیں کیلے اچھا جی اس کے بعد ہے حَلْ رَعِتُمَا سَلْمَا کیا تم دونوں نے سَلْمَا کو دیکھا سَلْمَا ان کے کلاس فیلو ہے مَا رَعِيْنَاهَا ہم نے نہیں دیکھا اسے اس کو ہم نے نہیں دیکھا ثُمَّ تَسْأَلُ الْمُعَلِّمَةُ طَالِبَتًا پھر معلمہ جو ہے استانی کسی ایک طالب علمہ سے پوچھتی ہے کسی ایک طالب علمہ سے اب یہ نکی رہا ہے مَازَا فَعَالَتْ فَاطِمَةُ وَزِيْنَبُ فِي الصَّبَاح فاطِمہ اور زینب نے صبح کیا کیا فَاطِمَةُ وَزِيْنَبُ فَاطِمَةُ وَزِيْنَبُ فَاطِمَةُ وَزِيْنَبُ وہ طالبہ جو ہے جواب دیتی ہے جواب یہ ہے کہ فاطمہ وزینب وقامتا فِي الصَّبَاحِ الْبَاکِرُ فاطمہ اور زینب دونوں صبح صویرے اٹھی وَتَوَزَّعَتَا دونوں نے وضو کیا وَسَلَّتَا الفَجْرَ فِي الْمَئِتِ دونوں نے فجر کی نماز پڑھی گھر میں سُمَّةَ لَتَا الْقُرَانِ الْكَرِيمَ پھر دونوں نے تلاوت کی قرآنِ کریم کی وَتَنَا وَلَتَا الفُطُورَ دونوں نے ناشتہ کیا وَخَزَتَا الْكُطُبَ دونوں نے کتاب پکڑی وَسَلَّمَةَ عَلَابِهِمَا وَأُمِّهِمَا دونوں نے سلام کی اپنے والدین کو وَجَاءَتَا الَلْمَدْرَسَةِ اور دونوں آئی مدرسے کے طرف دونوں کیا آگئی مدرسے کے طرف آگئی اب یہاں ہے ہماری سمینہ بہن ہماری آجو جی ترجم بل اُردی اَتَّالِبَتَا نِكَتَبَتَا عَلَى السَّبُورَةِ سُمَّ مَسَحَتَ سَبُورَةَ بِالْتَلَّاسَتِ یہاں تک پڑھیں جی استعجی السلام علیکم رحمہ الرحی اَتَّالِبَتَا نِكَتَبَتَ عَلَى السَّبُورَةِ دو طالبات نِكَتَخْتَ سَبُورَةَ سُمَّ مَسَحَتَ مَسَحَتَ السَّبُورَةَ بِالْتَلَاسَتِ پھر جھاڑن سے تختہ السیاہ کو صاف کر دیا صاف کی ہے بالکل مازہ کتب تمہا عَلَى السَّبُورَةِ تمہا عَلَى السَّبُورَةِ تم دونوں نے تختہ سیاہ پر کیا لکھا قَتَبْنَا اسْمَعَانَ الَسَّبُورَةِ ہم دونوں نے تختہ سیاہ پر اپنے نام لکھے نام لکھے بلکل ٹھیک ہے بِمَازَ مَسَحْتُمَ السَّبُورَةَ یہاں سے دوسری بہن پڑھی گیا ہماری یہ جو سمینہ بہن ہے غالباً آج ہو بیٹا ادھر یہ پڑھو ذرا آن میوٹ ہو گیا آپ کا نہیں ہوا یہ کیوں نہیں میں نے پڑھ دیا پڑھ دیا سمینہ نے پڑھ دیا اچھا بشرا عباس اس نے پڑھی پڑھے نہیں استاجی میں نے نہیں پڑھا آپ پڑھے بیٹا ہاں اس کے بعد آپ پڑھے یہ آن میوٹ کر دیا میں نے اچھا اینا وزا جی استاجی بِمَازَ سے پڑھنا نا بِمَازَ مَسَحْتُمَ آہاں بلکل بِمَازَ کس چیز سے مَسَحْتُمَا تم نے صاف کیا اَسْتَبُورَتَ تَقْتَ سِحَا کو کس چیز سے تم نے صاف کیا بلکل بلکل مَسَحْنَهَا میں نے مطلب تَقْتَ سِحَا ہم دونوں نے ہم دونوں نے صاف کیا ٹھیک ہے ہم دونوں نے صاف کیا ٹھیکتا سیاہ کو تلّاسَ جھاڑن کی ساتھ یا ڈسٹر کے ساتھ مَمْ سَحَا بھی کہتے ہیں via اچھا اس کو تلّاسَ بھی کہتے ہیں مِمْ سَحْا بھی کہتے ہیں مِمْ سَحْا مِمْ سَحَا جیسے کہ ہم کہتے ہیں مِمْ سَحْا یہ دیکھے میم میم سین پر اوحا گولتی ایسے لکھتے ہیں پھر کہیں آئینہ وزا تمہا اتلاسہ ممسہ جزارل آئینہ کہاں ہے وزا تمہا تمہارا نہیں کہاں رکھا کہاں رکھا تمہیں اس جھاڑن کو ٹھیک ہے تم دونوں نے اس جھاڑن کو کہاں رکھا وزا نہا ہم دونوں نے اس جھاڑن کو رکھا تحت سبوراتی تختہ سے آکے نیچے بلکل پڑھو 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 پڑھے آگے مکمل کرے تاکہ ٹیم پہنی حل حفظ تمہت درسا کیا تم نے اپنا سبق یادکیا یا تم دونوں نے اپنا سبق یادکیا نعم حفظ نہ ہو جی ہاں ہم نے اپنا سبق یادکیا جو ہے سبق کی طرف جائے ہاں بلکل فاہم نہ ہوں کیا تمہیں مطلب اس کی سمجھ آئے سبق نہیں 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 وہ فاہم نہ ہو اور ہم نے سمجھا ہم دونوں نے سمجھا سبق کو ہم ہم دونوں نے سبق کو سمجھا ہم دونوں نے سبق کو سمجھا وقت اب نہ ہو اور ہم دونوں نے سبق کو لکھا آئی شابہ زبردست زبردست اب یہ جو قوین المسنع من الافعال الاتیہ درجزیل افعال سے مسنع کی تسنیع بنا دے اب ہماری بہن ہے یہاں غالباً ندہ بانو ہے اچھا موجود ہے اسلام علیکم جی اس میں اب تسنیع بنایا ہے والیکم سلام زہبت رجعت جلست نامت ان کے تسنیع بنائے بیٹا زہبت رجعت جلست نامت نامت بیٹا نامت 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 اکلت شریبت غسلت فریحت حفیظت فاہیمت فاہیمت کا کیا ترجمہ کریں گے تسنیع کے صورت میں فاہیمت تو ہے فاہیمت میں سمجھ نہیں 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 فاہیمتا تسنیع بنا دیا آپ نے فاہیمت کا فاہیمتا بنا دیا تو فاہیمتا کا آپ ترجمہ کیا کریں گے دونوں نے سمجھ لیا ہا ان دونوں نے سمجھ لیا شابس ان دونوں نے سمجھ لیا اب یہ قائدہ ہے دیکھیں اب مفرد سے تسنیع کیسے بنانا ہے اس میں کیا کیا ہے اس کے آخر میں علیف کا اضافہ کر دیں تا تو پہلے سے موجود ہے اس تا کو بھی متحرک کرنا ہے اور یہ بھی ساکن دونوں ساکن اکٹے نہیں ہو سکتے لا محالہ یہ تائے ساکن کو ہم نے زبر دینا ہے زہبت سے زہبتہ وغیرہ یاد رہے کہ علیف سے پہلے حرف ہمیشہ مفتوح زبر والا ہوتا ہے علیف تقاضہ کرتا ہے کہ میرا پہلا والا حرف جو ہے وہ مفتوح ہو تھا کہ مجھے سبورٹ حاصل ہو ٹھیک ہے نا جی وہ ساکن یہ ساکن دونوں ساکن اکٹے نہیں ہو سکتے وہ تسنیہ مونس مخاطب بنانے کے لیے تا کے بجائے تما لگا دیں گے جیسے زہب تا کے بجائے زہبتما کریں گے اس کو مذکر دونوں برابر ہے اس میں زہبتما زہبتما مذکر مونس دونوں برابر ہے معانی کلمات ہیں مساحتہ دونوں نے صاف کیا غسلت اس نے دعا اسے قورت نے فریحت وہ خوش ہوئی الاتیتو آنے والے کووین بناو بناو یہ کووین کا معنی ہے ٹھیک ہے نا جی کووین الجمل ٹھیک ہو گیا آپ بتائیں کوئی سوال جو بہنیں نہیں سنا سکی رہ گئی انشاءاللہ نیکس ٹیم ان کو ٹیم دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے پریشان نہ ہوا کرے یہ سننا بھی آپ کا سمجھ لے کہ تم نے سنا دیا ٹھیک ہے نا جی ترتیب سے میں آرہا تھا جتنی ہو گئی بس کافی ہے اب اس میں ستاجی ایک چیز پوچھیں ستاجی پوچھیں ستاجی اس میں سے ایک چیز اس کی معلمات فاضلات ان کا ترجمہ آپ نے کیا بتایا تھا تحضور الاجتماع معلمات فاضلات ہاں یعنی اس جلسے میں حاضر ہو رہی ہے معلمات استانیہ فاضلات بڑی فاضل یعنی علمی شخصیات سمجھ لے کے علمی علمی معلمات یعنی ایسی استانیہ جو کہ علمی ہے فاضل ہے فاضل کا مطلب بمعنی کسیر العلم والی ٹھیک ہے نا جی فاضل کا یہ مطلب ہوتا ہے ہم تو فاضل کو ہم تو فاضل کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ کسی مدرسے سے بس فارغ ہو چکا ہے مدرسے کے جان چھوڑ گی سے وہ معنی نہیں ہے یہاں فاضلات سے فاضلات کا مطلب علم والی ٹھیک ہے نا جی باعلم استانیہ وہاں آج ہی حاضر ہو رہی ہے جی اور کوئی سوال ایک سوال پوچھنا تھا یہ کہ جو ہم نے ابھی 49 سپاک میں پڑھا ہے کہ اممہ جان آج جمعہ ہے تو اس میں ہے یہ آج کا دن جمعہ کا دن ہے یہ جو کول تاہر ہے جمعہ میں اس کے نیچے زیر ہے کہ ہم اس پر زبر لگا سکتے ہیں کس میں زیر ہے بھئی جسے اس طرح ہم کر سکتے ہیں اليوم یوم الجمعہ یہ اليوم تو وہ تو ہو گیا نا مفول فیہ ہو گیا یوم الجمعہ یہ خبر ہے نا اس کو ہم مرفوع پڑھیں گی یوموں کو یہ مضاف مضاف لے ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جی مضاف مضاف لے چھیک ٹھیک ہے نا جی اس طرح ملکل ٹھیک ہوگی جی کافی ہے جی اب یہ تفسیر کی سورت غالباً سبق کا ٹائم ہے شروع ہونے والے استاذ شاید آجے ٹھیک ہے اجازت انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہدو اللہ الہی اللہ و نست استغفر و نتو بھئی لکھ یہ جو سلیبس انشاءاللہ بتا دیں گے دسمبر میں امتحان ہے تو آپ تو دن ہے نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو کہاں سے کہا تک آپ نے محنت کرنی ہو پڑنا ہے انشاءاللہ کوئی نہیں السلام علیکم و برکاتہ